بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے عنوار و ٹائٹل جو ہے وہ ہوگا خیار فقد خیار فقد کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لا پتہ ہو گیا گم ہو گیا کہیں سفر پہ گیا اس کی خیر اور خبر نہ رہی اس کے متعلق علم نہ رہا وہ جہاد پہ گیا اس کی واپسی نہ ہوئی یا ویسے اس کو اووا کر لیا گیا یا وہ کسی دوسرے ملک تجارت کی غزب سے گیا لیکن اس کے متعلق علم نہ ہو سکا یعنی مفقود الخبر جسے ہم کہتے ہیں اس کے متعلقہ جو احکام اور عمور ہیں وہ انشاءاللہ الازیز ہم آج کے سبق میں سیکھنے کی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے آج کے سبق شروع کرنے سے قبل عزشتہ سبق کا خلاصہ دور آ لیتے ہیں عزشتہ سبق میں ہم نے الباب الثالی سے الفصل الثانی اور الفصل الثانی کا تعارف اور تفصیل اس کے ساتھ ساتھ خیارِ عصار سے متعلقہ جو احکام ہیں ان کو جاننے کی اور سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کی آج کے سبق میں انشاءاللہ الازیز ہم پڑھیں گے کتاب النکاز سے الباب الثالی سے الباب الثالی سے الفصل الثالی اولاً الفصل الثالی کا تعارف پھر اس کی تفصیل اور اس میں خیارِ فقد کے احکامات اور اس میں سے ایک اہم مسئلہ دار الحرب نے لا پتہ شخص کا حکم دار الحرب سے مراد جنگ کی جگہ یعنی کفار کے ساتھ جنگ ہوئی دوسرے علاقے میں ہے وہاں پہ کفار کا غلبہ ہے تو دار الحرب یعنی جنگ والی جو جگہ ہے جنگ میں قید ہونے والا یا لا پتہ ہونے والا جو شخص ہے اس کے متلکہ جو حکامات ہیں وہ انشاءاللہ الازیز وہ ہم آج کے سبق میں جاننے کی کوشش کریں گے عزیز علیہ بھائی کرام الباب الثالث جو ہے یہ فی موجی باد الخیار فی نکاح نکاح میں اختیار کو پاجب کر دینے والی چیزوں سے متلکہ امور سے ہے اور ان کی وضاحت اور تفصیل جو ہے وہ الحمدللہ ہم اس باب میں پڑھ رہے ہیں اس سے متلکہ ہمارے یہ اسباق جو ہے وہ چل رہے ہیں ہمارا آج کے سبق الباب الثالث میں سے الفسل الثالث جو امام رحمہ اللہ نے قائم کی جس کا ٹائٹل ہے الفقد آنی فقد الزوج میری مراد زوج یعنی خامت کا لا پتہ ہو جانا گم ہو جانا اس سے متلکہ ہے یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے عمومی طور پہ فقہان محدثین نے مفقود الخبر کی جو روایات ہیں یا جو مفقود الخبر کی احکامات ہیں ان کو زیادہ تر وراثت کے احکام اور مسائل میں ذکر کیا ہے جہاں پہ وراثت اور زیادات کی تقسیم کے احکامات ہیں وہاں پہ ان کو ذکر کیا گیا لیکن امام رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب تعلیف کی ہے اس کتاب کو لکھا ہے تو امہات مسائل جو ہیں نکاح کے متلکہ یا خیار کے متلکہ اس میں امام رحمہ اللہ نے کتاب نکاح میں بھی مفقود الخبر کا ذکر کر دیا یعنی وراثت کی جب بات ہوگی تقسیم میں جائدات کی جب بات ہوگی تب اس کا حکم ہم وہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ ہم صرف اور صرف اس کا حکم جو ہے وہ ایک عورت سے متلکہ یا دو یا تین یا چار جتنی اس کی بیویاں ہیں ان بیویوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تقسیم جائدات میں جو حکم دیکھا جاتا ہے وہ پورے خاندان کے لیے دیکھا جاتا ہے اور اس میں جو اس کے والدین ہیں بہن بائی ہیں اولاد ہیں وہ سب کے سب کے لیے یہ حکم عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کا یہ رشتے دار براست میں کتنے حصے کا مالک بنے گا یہ سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں لیکن فقد الزوج اور خیار عیوب میں جو چیز ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے لا پتہ ہو جانے کے بعد اور اس کے مفقود الخبر ہو جانے کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے کتنی مدت انتظار کرے گی اور اس کے لیے سبر کرے گی اور اپنے آپ کو روکے رکھے گی اس کے متعلقہ جو اقام ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے تو آگے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں الفاس و ثالس فی خیار الفقد یعنی خیار فقد گمشدگی کے حوالے سے جو اختیار حاصل ہوتا ہے یہ اس سے متل کا باب ہے اس سے متل کا فصل ہے تو تفصیل یہ ہے فی خیار الفقد و اختلف فی المفقود فکہاں نے اختلاف کیا ہے فی المفقود مفقود کے بارے میں اللہ تی وہ مفقود جس کے بارے میں تجھ حیاتو او موتو جس کی حیات اور موت سے جاہل ہوا جائے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا وہ مر چکا ہے فی عرب الاسلامی عرض اسلام میں یعنی دار السلام میں دار الاسلام میں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں مسلمانوں کا گہوارہ ہے مسلمانوں کے حکومت ہے اس جگہ پہ اگر اس کی خبر ہمیں نہیں مل رہی وہ مفقود خبر ہو چکا ہے تو حکم کیا ہے فَقَالَ مَالِكُنْ تو امام مالک رحم اللہ کی رائے یہ ہے کہ یود ورابو لمراتی ہی اجل اس بیوی کے لیے جو اس کی بیوی ہے اس کے لیے بیان کی جائے گی اجل ایک مقررہ مدت اور وقت وہ کیا ہوگا وہ ہے اربع سنین من یوم ترفع امرہ الی الحاکم اور وہ مقررہ وقت جو ہے وہ چار سال کی ہے من یوم اس دن سے ترفع امرہ جب اس کے معاملے کو اس کے حکم کو لے جایا گیا ہے الی الحاکمی حاکم وقت کی طرف سلطان کی طرف جو اس وقت کا حاکم ہے جب اس تک یہ معاملہ یہ حکم یہ مسئلہ پہنچا دیا گیا اس دن سے لے کے گیننا شروع کر دیا جائے تو چار سال جو ہے اس کے لیے یہ مدت مقرر کر دی جائے گی متعین کر دی جائے گی یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے امام مالک رحم مالک رہ یہ ہے کہ ایک شخص وہ مفقود الخبر ہوا وہ گم ہو گیا اس کا انتظار کیا گیا ایک ہفتہ دس دن بیس دن ایک مہینہ دو مہینے چھ مہینے جتنا انتظار کیا گیا یہ گھر والے اپنے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں ابھی ڈھونڈ رہے ہیں جب وہ بیشار کے دور پہ ایک مہینہ ڈھونڈتے رہے ان کو کوئی خیر خبر نہ ملی پھر وہ حاکم وقت کی طرف اس مسئلے کو لے کے گئے اور انہوں نے یہ کیس اور پٹیشن دائر کر دی کہ ہمارا شخص جو ہے وہ گم ہے لاب بتا ہے تو جس دن یہ معاملہ حاکم وقت کے پاس پہنچا ہے اس دن سے اتدا کی جائے گی جو پہلا مہینہ گھر والے اپنے اعتبار سے ڈھونڈتے رہے وہ مہینہ شمار نہیں کیا جائے گا تو یہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کی رائے اور وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے پھر انتظار کیا جائے عورت انتظار کرے گی اور وہ انتظار جو ہے وہ چار سال کا ہوگا فَإِذَنْتَهَا پس جب یہ عدد مکمل ہو جائے یعنی چار سال والا اصحہ یہ مکمل ہو جائے تو اَلْكَشْفُ عَنْ حَيَاتِهِ اَوْ مُوتِهِ فَجُوْحِ لَذَالِقِ اور اس کی زندگی اور موت کے بارے میں کوئی خبر نہ مل سکے اس کے بارے میں علم نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے ذَرَبَ الْحَاكِمُ الْعَجَلِ حاکم اس کے لئے پھر جو عجل یعنی موت کی جو خبر ہے وہ سنا دے گا اب اس میں یہ ہے کہ امام رحمہ اللہ نے اَنْحَيَاتِهِ اَوْ مُوتِهِ کا لفظ بول کے یہ واضح کیا ہے کہ اگر تو اس کی زندگی کی پتا چل جائے تو پھر ہم عورت جو ہے وہ چار سال انتظار نہیں کرے گی بلکہ پتا چل چکا وہ زندہ ہے تو اس کے بارے میں جو حکامات ہیں حالات ہیں وہ معلوم کر کے پھر اس کے مطابق حکم ہوگا اور اگر چار سال سے پہلے یہ تصدیق شدہ خبر مل جائے کہ وہ فوت ہو چکا ہے تو پھر بھی یہ چار سال کی ضرورت نہیں وہ عدد گزارے اور پھر حلال ہو چکی اور جب کچھ بھی نہ پتا چلے اور چار سال گزر جائیں تو ضربلہ الحاکم والعجل حاکم پھر اس کے لئے موت کا جو حکم ہے وہ جاری کرے گا فیزنتہا جب یہ پورا ہو جائے اعتدت عدت الوفات اربعہ تاشوری وعشروں پھر اس کے بعد وہ عدد گزارے گی چار ماہ اور دس دن جو ایک فوت چھوڑا شخص کی عدد ہے وہ گزارے گی اور اس کے بعد وحلت پھر وہ عورت حلال ہو جائے گی قالہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَالُهُ جہاں تک مال کی بات ہے فَلَا يُورَسْتُ تو اس کو اس کی وہ وارث نہیں بنایا جائے گا یعنی اس کے مال کو بھی تقسیم نہیں کیا جائے گا حَتَّى يَا تَكِيَا تِيَا عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ يَا تَكِي اتنا وقت اس کے بارے میں گزر جائے ما جس قدر یعلم جان لیا جائے کہ اَنَّ الْمَفْقُودَ لَا يَعِيشُ إِلَى مِثْلِهِ غَالِبًا کہ اَنَّ الْمَفْقُودَ جو بندہ غائب ہوا ہے جو موجود نہیں ہے جو بے خبر ہوا ہے لَا يَعِيشُ وہ نہیں زندہ رہ سکتا إِلَى مِثْلِهِ اس مدد کی مثل غالِبًا اکثر اوقات میں یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب مفقود الخبر بندہ جو ہے اس کی زندگی کا اندازہ لگایا جائے کہ وہ پچاس سال زندہ رہ سکتا تھا مزید پچاس سال انتظار کیا جائے اس کے بعد ہی پھر اس کی موت کا حکم لگاتے ہوئے اس کی براست کو تقسیم کیا جائے یعنی اسی جرح اگر یہ اندازہ ہو کہ وہ چالیس سال مزید زندہ رہ سکتا ہے جس دن وہ مفقود الخبر ہوا تو چالیس سال انتظار کیا جائے اور اس انتظار کے بعد اس شخص کو مردہ سمجھتے ہوئے اس کی براست جو ہے وہ تقسیم کر لی جائے یعنی امام مالک رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ چار سال انتظار کرنے کے بعد عدد گزار کے وہ حلال ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کے براستہ مال کو تقسیم کرنا چاہے تو وہ اتنی مدت اور اتنا وقت انتظار کریں گے کہ جتنا اس بندے کے بارے میں اندازہ ہو کہ وہ اتنی دیل زندہ رہ سکتا ہے تو اس کے بعد ہی پھر اس کی وراست کو تقسیم کیا جا سکے گا فقیلہ پس باز بکہاں نے یہ حکم بھی دیا کہ سب عورت وہ ستر سال انتظار کریں وقیلہ ثمانون باز نے اسی کا ذکر کیا وقیلہ تسعون اور باز نے نوے سال تک کا ذکر کیا وقیلہ اور باز نے یہاں تک کہہ رہا کہ مئتن ایک سو سال فیمن اس شخص کے بارے میں غابہ جو غائب ہوا وَهُوَ دُونَ حَادِهِ الْأَسْنَانِ اور اس حال میں کہ یہ مدت جو ہے یہ اس کی غائب ہونے کے بعد والی مدت ہے اسنان یعنی جو پہلی عمر ہے اس کے علاوہ مثال کے دور پر اس شخص تیس سال کے عمر میں غائب ہوا ہے تو اس کے بعد غائب ہونے کے بعد جو ہے یہ سو سال تک انتظار کرنا ہے یہ نوے سال یا اسی سال یا ستر تک کا بھی قول ہے تو یہ اس کے غائب ہونے کے بعد ہے وَهُوَ دُونَ حَادِهِ الْأَسْنَانِ کا مطلب یہ ہے وَرُوِیَ حَادَ الْقَوْلِ اور یہ قول جو سو سال بلہ ہے یہ مروی ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے وَهُوَ مَرْوِیٌ اَيْذًا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اور یہی قول امام علیہ بن سعید رحمہ اللہ کا وَقَالَ الشَّفِعِيُ وَأَبُوْ حَنِيفَةَ وَالْثَوْرِيُ امام شَفِعِ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ثوری رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ لَا تَحِلُّ مُرَآتِ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَسِحَ مَوْتُهُ نہیں ہے حلال مفقود الخبر کی بیوی حَتَّى يَسِحَ مَوْتُهُ یہاں تکہ اس کی موت کی خبر جو ہے وہ واضح ہم تک پہن جائے اگر موت کی خبر صحیح درست اور تصدیق شدہ خبر جو ہے وہ پہن جائے کہ وہ بندہ فوت ہو چکا ہے پھر اس کی بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے جب تک نہ مل سکے تو امام شایف رحمہ اللہ امام ابو حنیف رحمہ اللہ اور امام ابو صور رحمہ اللہ کے نزی اس کے لئے نکاح کرنا جائز اور حلال نہیں ہے وَقَوْلُهُمْ مَرْبِيُنْ اور ان کا یہ جو قول ہے یہ مردی ہے عن علی وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عدد علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اسی طرح عدد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عزیز سلامہ اکرام یہاں پہ جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں اس سارے پیرے میں یہ خامد کے غائب ہونے کے متعلقہ ہے تو اولا ہم اس کی دو قسمیں بنا سکتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ خامد جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے لیکن اس کے مکان کے بارے میں اور اس کے خبر کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ زندہ ہے صحیح سلامت ہے وہ بڑھنے کے لئے ابراد چلا جاتا ہے کوئی اوکے یا کسی بھی بڑے ملک میں چلا جاتا ہے جو اپنے ملک سے دور ہو تو اس کے جو خبر ہے وہ پتا ہے یا تجارت کے غرض سے چلا جاتا ہے تو ایسے شخص کا جو حکم ہے وہ غیابت والا یا غائب ہونے والا نہیں لگائیں گے ہاں اگر کوئی بندہ ایسے چلا گیا اور پھر وہ اپنی بیوی کو خرچہ بھی نہیں بیجزا اور کسی کو اس نے وسیعت بھی نہیں کی کہ وہ میری بیوی پہ خرچ کرے تو ایسی شکل میں الفصل الثانی میں پڑ چکے ہیں تو فقہا کی پھر رائی یہ ہے کہ پھر وہ عورت جو ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے طلاق کا یا فسر کا جب تک اس کی خبر بھی آ رہی ہے اور وہ خرچ بھی کر رہا ہے تو عورت نہ تو فسر کا مطالبہ کر سکتی ہے اور نہ ہی یہ نکاح ٹوٹے گا دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ بندہ کسی جگہ سفر کے لیے نکلا لیکن اس کی خبر نہیں آئی اور وہ غائب ہو چکا ہے اس کی جگہ کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں ہے اور اسی طرح اس کے حالات کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں ہے تو ایسی شکل یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے غائب کے حکم میں ہے اب پھر اس میں یہ دو قسمیں ہیں اولاں تو یہ ہے کہ وہ دار الاسلام میں ہے اور اس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ محفوظ عطوں میں ہوگا لیکن ابھی امارہ اس کے ساتھ تو رابطہ نہیں ایک یہ شکل بن سکتے ہیں یہ دار الحرب کے حوالے سے شکل بن سکتے ہیں یہ جو دوسری قسم ہے اس کے حوالے سے فقاہ کا ایک شدید تر اختلاف ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اس بات میں دیکھیں گے آگے امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں بس سبب فی اختلافیم اور جو اختلاف کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ معارضت اصحاب الحال للقیاس وہ ہے استصحاب حال کا قیاس کے معارض انہیں ٹکراؤں میں آنا استصحاب حال کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ایک حالت میں ہے اس کو دوسری حالت کی طرف کنورڈ کر دینا بدل دینا اس کو استصحاب حال کہا جاتا ہے استصحاب حال میں یہ ہے کہ وہ عورت اس کی بیوی ہے اور وہ شخص موجود نہیں ہے تو کیا آیا اس کی غین موجود کی میں فسح کے ذریعے یا عدد غزار کے وہ ایک عورت کو دوسرے حکم کی طرف یعنی اس کو بیوہ یا متعلقہ کے حکم میں منتقل کیا جا سکتا ہے یہ نہیں کیا جا سکتا ہے استصحاب حال کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک اس بندے کی واضح طور پر کوئی خبر ہمیں نہ مل جائے تب تک یہ عورت اس کی بیوی ہے اور یہ اس کی بیوی کے حکم میں ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور یہ آئندہ آگے کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی اور کیاس کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ چونکہ مفکول الخبر ہے ایلا پہ کیاس کیا گیا ہے احسار کے مسائل میں کیاس کیا گیا اور کیاس کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ آئندہ نکاح کرنے کی مجاز ہے اور نکاح کر سکتی ہے بہتالکہ اور یہ اس کی وضاحت آگے ہے استصحاب حال جو ہے وہ واجب کرتا ہے کہ اللہ یہ کہ تنحل عصمتاً اللہ بموتن او طلاقن نہ منتقل کیا جائے عصمتاً عزت کو جو بیوی ہے اس کو اللہ مگر بموتن او طلاقن موت کی وجہ سے یا طلاق کی وجہ سے حتی یہاں تک یدل الدلیل علا غیری ذالے یہاں کوئی دلیل جو ہے اس کے لحوہ پہ دلالت کرے وَأَمَّلْ قِيَاسُ اور جہاں تک قیاس کی بات ہے فَهُوَ تَشْبِيحُ الضَّرَرِ اللَّاحِقِ لَهَا مِنْ غَيْبَتِهِ بِالْعِلَاءِ وَالْعُنَّا اور جہاں تک قیاس کی بات ہے تو اس میں تشبیح ہے الضَّرَرَ اللَّاحِقِ اس نقصان کی جو عورت کو پہنچ رہا ہے مِنْ غَيْبَتِهِ اس کے خامت کی غیر موجودگی میں اور تشبیح کس کے ساتھ ہے اِلَاء اور عُنَّا مرد کے نامردگی کے ساتھ وہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ تعلقات زوجیت کو قائم کر سکے استصحاب کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ عورت اس کی نکاح میں موجود ہے حتیٰ کہ اس کی طلاق یا موت کے ذریعے جدائی ہو جائے اور قیاس کے نزدیک یہ ہے کہ اِلَاء اور عُنَّا جو مرد کی نامردگی ہے اس پہ دلالت کرتے ہوئے عورت نکاح کے فسخ ہونے کا مطالبہ کر سکتی ہے فَيَكُونُ لَحَلْ خِيَارُ پس اس عورت کے لئے اختیار ہوگا کَمَا يَكُونُ فِي حَادَيْنِ جس طرح اس عورت کو ان دونوں مسائل میں اختیار ہوتا ہے اور ان دونوں مسائل سے مراد اِلَاء اور عُنَّا اگر وہ مرد قسم اٹھا لیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو یہ اس کی مدد چار ماہ مقرر کی گئی اور اسی طرح اگر شوہر نامرد ہو تو اس کے حوالے سے ہم احسار کے باپ میں پھڑ چکے ہیں کہ ایک سال تک علاج کی محلت دی جائے باہر کیا عورت کو اختیار حاصل ہوتا ہے تو جس طرح اس کو بہاں بھی اختیار حاصل ہے اسی پہ کیاس کرتے ہوئے یہاں پہ بھی عورت کو کیاس حاصل ہے عزیز صلاح بھئی کرام یہاں پہ استصحاب حال اور کیاس ان دونوں کی وضاحت کو اچھے سے سمجھ لی دیئے استصحاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جس حکم میں موجود ہے اس کو اس حکم سے یعنی اس چیز کو ایک حکم سے نکال کے دوسرے میں داخل کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے اور کیاس جو ہے یہ اس کا اور حکم ہے اس کو واضح انداز سے سمجھ لی دیئے آگے امام رائی مولا فرماتے ہیں کہ وَالْمَفْقُودُونَ اِنْدَ الْمُحَسْلِينَ مِنْ اَصْحَابِ مَالِقٍ اربعہ اصحاب مالکیہ کے نزدیک جو مفقود الخبر ہیں ان کی چار قسمیں ہو سکتی ہیں وہ آگے چار قسمیں ذکر کی گئی وہ ہم انشاء اللہ العزیز آئندہ سبق میں اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق میں اپنے کتاب النکاح سے الباب الثالث اور اس میں سے الفصل الثالث اور الفصل الثالث میں اس کا تعارف اور تفصیل اور خیار فقط کے جو احکامات ہیں وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی آئندہ سبق میں انشاء اللہ العزیز کتاب النکاح سے الباب الثالث الفصل الثالث اور اس میں خیار فقط کے احکامات اور اس کے ساتھ ساتھ مفقود الخبر کے اقسام اور ان اقسام کا حکم کیا ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے اگلے سوال سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں سوال یہ ہے کہ خیار عیسار سے کیا مراد ہے اور اس کا حکم کیا ہے اس کے مطلقہ جو وضاحت ہے اس کو سیکھنے کی سمجھنے کی اور بھی تفصیل جانے کی کوشش کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا